بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک تھا اللہ کا شکر ہے مزمل بھی بالکل ٹھیک تھا اور آج بن رہی ہے سپیشل قسم کی بندی تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ کون کون اس طریقے سے بندی بناتے ہیں بناتے بھی ہیں کہ نہیں چلو کرتے ہیں سٹارٹ یہاں پر میں نے لیے ہیں ٹاماتر اور دو تین آلو لیے ہیں اور اسے میں چھلکوں کے ساتھ ہی کاٹوں گی یہاں میں نے لے لیے ہیں دو یہ ہری مرچے اور میں نے لسن کو دیکھے اس طریقے سے کاٹے ہیں اس کو میں نے کوٹر نہیں ہے اس کو میں اسی طریقے سے ایڈ کروں گی بہت ہی سادہ اور مزے دار سے اس طریقے سے بندی بنتی ہے اور کون کون اس طرح بناتا ہے تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا تو میں اس کو بناتی ہوں اور یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں خاص کر یہ بچے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں میں اس میں لال مرچی نہیں ایڈ کروں گی باقی اس میں ڈالوں گی زیرہ سوکھا دنیا ڈالوں گی اور ہلڈی پاوڈر ڈالوں گی باقی اس میں لال مرچی اس لیے نہیں ڈالوں گی کہ میرے حسن لال مرچی نہیں کھاتے ہیں تو اسی وجہ سے جب بھی میں سبزی بناتی ہوں تو اس میں میں لال مرچے نہیں ڈالتی ہوں باقی جب کورما وغیرہ بناتی ہوں تو اس میں میں لال مرچے ضرور ایڈ کرتی ہوں تو وہ بچے کھاتے ہیں میں نے اس طریقے سے دیکھے آلو چھلکوں کے ساتھ ہی کٹا ہے کیونکہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے چھلکوں کے ساتھ اسے میں نے اچھے سے دھو لیا اور اس طریقے سے گول گول میں نے کٹ لیا ٹماٹر بھی میں نے اس طریقے سے کٹے ہیں اور دیکھیں ہری مرچوں کو کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس سے بھی اسی طریقے سے کٹے ہیں تو چلے بسم اللہ کرتے ہیں اور اسے ڈالتے ہیں تو یہاں بس اتنی ہی میں نے بینڈی کو تھوڑا سا بھونا اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے ایڈ کرلوں گی ساری چیزیں اور اس میں ہلکی سی نمک ڈالوں گی یہ یقین کرے بہت ہی مزے دار بننے والا ہے اس کا ذائقہ اس کو کلر کو نہیں دیکھیں اور اس کے ذائقوں کے دیکھیں کتنے مزے کا یہ بنے گا انشاءاللہ اس کے اوپر میں ڈالوں گی ہلدی تھوڑا سا نمک ڈالوں گی بلک پیپر ڈالوں گی اور ڈالچینی ڈالوں گی میں لال مرچے نہیں ڈالوں گی آپ لوگ جو جو چاہتے ہو تو لال مرچے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہو نمک بھی ڈال لیے بلک پیپر بھی ڈال لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس کو کرتے ہیں ڈک کے رکھتے ہیں اور یہ ہلکی آنچ پہ پکے گی یہاں پر دیکھیں کتنے مزے کے یہ تیار ہوئے ہیں اس میں زیادہ سپون ہمیں نہیں چلانا چاہیے کیونکہ پھر یہ اس کے جو بندی ہے اس میں سے وہ آتا ہے عجیب سے وہ جو ریشے ریشے ہوتے ہیں وہ اس سے یہ خراب ہو جاتا ہے اگر اس میں سپون نہیں لگاؤ گے پھر یہ اسی طریقے سے بنیں گے ابھی اس کو نکالتے ہیں یہ بلکل ہو گئے ہیں یہ بلکل پک کئے ہیں دیکھیں اس کے آلو دیکھیں کتنے ہیں یہ دیکھیں سوفٹ ہو گئے ہیں اسے نکالتے ہیں اس کے ساتھ لیتے ہیں دہیں یا رائتہ اور یہ بہت ہی مزے کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور اس کے بہت ہی اچھا ذائقہ بھی ہو جاتا ہے یہ ہم نے ڈال لی ہے گرم گرم مزدار سی بندی آلو بہت ہی یمی ہے نا یمی کتنی مزے کی لگ رہی ہے دیکھنے میں اتنی یمی لگ رہی ہے تو کھانے میں کتنا مزہ ہوگا یہ دیکھیں میں آپ لوگ اس کے آلو دکھاتی ہوں کتنے مزے کا دیکھیں بہت ہی جرم ہے نا اس لیے اور یہ دیکھیں بیسے اگر اس میں زیادہ سپون چلائیں گے نا تو پھر یہ خراب ہو جائے گا سپون زیادہ نہیں چلانا ہے ہلکی آنچ پر پکانا ہے پہلے بندی کو تھوڑا سا اس کو وہ کر دینا ہے براؤن کر لینا ہے اس کے بعد اس کو ایٹ کرنا ہے پھر اس کو ڈک کے رکھنا ہے سپون کو نہیں چلانا ہے ہلکی آنچ پر بنانا ہے بہت مزے کی بندی ہے چلے تو کھاتے ہیں بندی یہ مزمل یہاں پر کھیل رہا ہے مزمل السلام علیکم بولو مزمل بول دکھاؤ آپ کو اپنے مزمل کے لیے میں بول لائیں یہ دیکھو کتنے پیارے پیارے ہیں دو اور بھی تھے نا اور کہاں گئے نکالو ذرا مجھے دکھاؤ یہاں پر میں نے تھوڑی سی کر لی شوپنگ یہ دیکھیں یہ ہیں اور میں جلدی جلدی دکھاؤں گی اور اس کے بعد سورس کو کھولی یہ کتنے پیارے پیارے ہیں نا یہ مجھے بہت عجب انہیں گر جائیں گے یہ چھوٹ جائیں گے تم چھوڑ دو اس کو یہ میں کیسے کھولوں یہ دیکھو گر ٹائٹ وہ ہیں جا رہے ہیں ایک ہے اور ایک یہ ہے کتنا پیارے ہیں نا یہ میرا لیکوڈ ختم ہو گیا تو ویسے میں جاتی ہوں تو میٹرو سے اوکے کلاتی ہوں بڑا والا اس دفعہ میں جا نہیں سکی ابھی میں یہیں لے آئی ہوں لوکل یہ بھی اچھا چلتے پہلے بھی میں نے یہ روز کیا یہ ایک چھوڑی لے آئی تھی چھوڑیاں بھی پتہ نہیں گھر میں چلتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا اچھا یہ بہت پیاری چیز ہے یہ دیکھیں اس کے اندر جو ماچس لگاتے ہیں یہ بھی ایک لے آئی تھی یہ بھی مجھے اچھا لگا کانی لے آئی تھی ایک میں یہ لے آئی تھی ساتھ میں اچھا یہ بہت مزے کا دیکھیں میں نے یہاں پہ یہ بیٹ شیٹ لیا میں نے ابھی بیٹ شیٹ لیا لیکن یہ بیٹ شیٹ دیکھیں اچھی ہے نا اسے میں پھر سلواؤں گی یہ بہت اچھی مجھے لگ رہے اس کے ساتھ میں وہ کرنی ہوں تک یہ کہ کور خود ہی بناوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھا ہے نا ایک میں نے یہ لے لیا تھا اس کو بھی رکھتے ہیں ادھر سائیڈ پر اور یہ میں نے لے لیا تھا اس کو بھی ادھر رکھتے ہیں یہ میرے پاس ایک پڑا ہوا تھا پرپل کلر کا بھی ایک میں یہ لے آئی ہوں یہ بھی اچھا ہے اچھا دو میں یہ لے لیا تھے یہ بہت اچھا ہے نا زبردست سے مجھے لگے میں نے کہا چلو کورٹی وغیرہ یا کوئی چیزیں سوتی ہیں پراکر وغیرہ بنا اچھا سب سے دیکھو فیسٹ چیز یہ ہے یہ پیرلے بھی میرے پاس تھی اس کو میں پھولتی ہوں یہ دروازوں کے پیچھے مہنگو کے نا یہ بہت زیادہ کل وغیرہ بھی نہیں لگانی پڑتی ہیں اور یہ بہت اچھا سو یہ کام آتی ہے کپڑے وغیرہ ہین کرنے کے لیے بیگ وغیرہ تو دو میں نے یہ لے لیا تھے اس کو میں سائٹ پہ کرتی ہوں اور یہ میں نے کافی سارے لیا ہے یہ دیکھیں یہ اور یہ کیا چیز ہے یہ دروازوں کے نیچے لگتے ہم کپڑا رکھتے ہیں اسی وغیرہ لگاتے ہیں اسے درست مچھر یہ بھی نہیں آتے ہیں یہ اس طریقے سے یہ کتنے لیے پانچ اور یہ چیزیں ہوگی اچھا دو میں نے یہ لے لیا تھے یہ بہت در رکھتے ہیں اس کو میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ بہت زبردست میں نے یہ لیا ہے یہ اس کے مجھے کلر اچھے لگے جیسے میرے پاس بہت بہت برتن یہ دیکھیں یہ ہیں پھر یہ ہیں پورا پورا میں نے اچھے لیا ہے یہ دیکھیں یہ پورا پورا colour کیا؟ میں نے اچھے لیا ہے اور پھر وہ ستھے دیکھائی جھڑی دیکھیں میں نے pesticانگوں میں یہ گوجijuana چھے لیا ہی ستھے ملتے ہیں کیسے پھر نے ملتے ہیں تو ملتے ہیں ایک ایک بجے سے مل رہے تھے اچھا سب سے بڑی بار میں نے یہ لیا یہ ایک اور یہ دو میں نے ڈکان والے لیا یہ ایک ڈکان والے لیا مطلب یہ ہے کہ گر میں گر میں یوز کرنے کے لئے فرش سا اس کا تو یہ اس طریقے سے دو میں نے یہ لیا اچھا میں نے سوچے جب وہ لے لیے سب تو پر میں نے پولا ساڑ میں یہ بھی لے لیتی ہوں چلو یہ بھی کام آئیں گے دے چھوٹے چھوٹے بوایا ہوں میں نے یہ بھی کام آئیں گے اور پھر اچھا سب سے مجھے اچھے لگے وہ مجھے یہ واہن ہے یہ بھی میرے فیوریٹ ہے یہ میرے سب میرے بیٹی بھی دی اس نے اپنے فیوریٹ دی لگے یہ چار ہی تھے اور یہ ہے باہر کے لیے یہ ماں کے نہیں ہے یہاں پاکستانی لگ رہے ہیں یا پتا ہی کون سے ہیں لیکن یہ تو ہی باہر کے لیے بہت زبردست اور یہ دیکھو نا بیٹس میڈ کے ساتھ اور مزید ہے اچھے لگ رہا ہے تو میں نے تھوڑی سی شوپنگ کی تھی باقی مزمل کے لیے دو تین گول لیے تھے اور بس ابھی میں آئی ہوں میں نے کہا صبر کریے میں اپنے ویورز کو دکھاتی ہوں پھر اس کے بعد میں کچھ اور کرتی ہوں یقین کہ اتنی تھک گئی ہوں اتنی سی شوپنگ کے لیے بھی میں بہت زیادہ تھے آپ لوگ نے بھی مجھے بتانا ہے کہ یہ کیسے آپ لوگ کو لگا مجھے بہت فریش اور نائس سے لگے گھر میں یوز کرنے کے لیے زیادہ بہت سے رہتی ماشاءاللہ سے بہت اچھا میری بہتی مجھے روک رہی تھی ممہ تو آپ تو جب بھی چاہتی ہوں کچن کے لیے ہی چیزیں لیتی ہوں ابھی آج تم نے نہیں لینا یہ نہیں لینے کے باوجود یہ میں نے اتنا لیے ہیں ماشاءاللہ مزمل کے لیے ایک دو پینٹے لیئی تھی مزمل کے لیے دو تین گول لیئے اور بس ابھی آئی ہوں مزمل کو میں نہیں لے کر گئی تھی مزمل گھر پر ہے مزمل مجھے مس کر رہے تھے یہ ہی ران مزمل مزمل مجھے مس کر رہے تھے تو پور ارہاں اس نے مجھے مس کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا میں نے اسے بہت مس کیا میرے ذہن سے بالکل بھی نہیں جا رہا تھا میں وہاں پہ Fam 어�mod ہم پہrab fal بھی کر رہی تھی اور میں اپنے بیٹے کو یاد بھی کر رہی تھی ہاں سونو کو تو بس اس نے مجھے لگ نہیں رہا کہ اس نے کچھخوایا پیا ہوگا ڈیس کے لیے صغف vähän دودھ وغیرہ گرم کہ یہ کچھ کھا پی لے اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پپا کے ساتھ صرف کھیلا ہی ہوگا اس میں کچھ کھایا نہیں ہوگا تو چلو بھائی میں اس کے لیے کرتی ہوں ابھی دودھ گرم اُبالتی ہوں اور بس یہیں تھی میری آج کی تھوڑی سی شوپنگ تھی تھوڑی سی تھی شوپنگ جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ فوراں فوراں جڑ پٹ پتہ نہیں کیسے بنی ویڈیو بس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی میں نے کہا اپنے ویورز کو دکھاتی ہوں تو کیسے لگی آپ لوگوں کو یہ میرے برطن اور یہ تھوڑا سا میرا چیزے شیزے جو بھی تھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ اتنی اچھی تو نہیں تھی لیکن شکر اللہ خمدلاللہ چلو جو بھی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ہے اچھا چھا کیمنٹ کرنا ہے اپنا دھیر سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور میں ابھی جاتی ہوں اپنے لیے بناوں گی چائے کیونکہ میں تھک جاتی ہوں اور میں چائے نہ پیوں تو ایسا تو ممکن ہی نہیں چلے جی ابھی ان کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں اور آپ لوگوں سے چاہوں گی اجازت جہاں رہو خوش رہو ہستے مسکراتے رہو مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھو پھر ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ